ایک دوسرے دشمن تھے تم علاقے 22 نمبر چونگی میں جہاں سے راول پنڈی کا عاشقان رسول کا ایک بہت زبردست قسم کا جلسہ اور جلوس جو ہے وہ بپا ہوگا تھوڑی دیر میں ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ بات بھی کریں گے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کتنی عقیدت محبت اور چاہت کے ساتھ جو ہے راول پنڈی کے لوگ بھی اور پورے پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے مسلمان آج کے دن مناتے ہیں ہم آپ کو لے کے آئے ہیں یہاں پر ایکسلوسف مناظر دکھا رہے ہیں ساتھ ہی س وہ سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یوم بیدائش پہ کیا جوش و خروش ہے آگے وہ کیا دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کو آج کے دور میں کہاں دیکھتے ہیں جلوس جو کہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے آخر کار صدر میں اقتتان بزیر ہوگا اس کا تھوڑا سا موسم کی سختی کی وجہ سے اس کو ڈلے کیا گیا ہے ہم آپ کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں 22 نمبر چونگی میں عاشقان رسول کا یہ جلوس اس وقت نکلے گا پوری عبوطاب کے ساتھ جاتا ہے برکی کنگو میں لگائی جاتی ہے گھروں میں بھی چراغہ کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد کو ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے محفل ہو کے انعقاد کیا جاتا ہے اس سال بھی بالکل ویسے ہی ہے ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے یہ جلوس اور عاشقان رسول آج کا خاص دن منا رہے ہیں میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریس کیو ڈبل وان ڈبل ٹو فائر برگیڈ اور سیکیورٹی کا عملہ جو ہے وہ موجود ہے تاکہ کسی بھی غیر خوشکوار واقعی سے جو ہے وہ بچا جا سکے ساتھ بھی ساتھ جو ہے مکمل انتظام ہے سیکیورٹی کلیرنس ہے لوگوں کی سہولت کے لیے راستے کو بند کیا گیا ہے تاکہ ٹریفک کا بہاؤ جو ہے وہ خراب نہ ہو انہوں نے زبردست قسم کی تیاری کی وی ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام علیکم کیا نام ہے بھائی کا محمد فہد محمد فہد یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے اتنی خوبصورت ڈالی ہوئی ہے سیش اس کا کیا ہے یہ تو بس حضور پاک کا عشق ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے محبت ہے جی کیا کہیں گے بارہ ربی لیول کی مناسبت سے اس کی تیاریوں کے حساب سے بلکل بہترین ہونے چاہیے اس سے بہتر ہونے چاہیے ہیں تیاریاں تیاریاں بوش ماشاء اللہ بہترین ہوئی ہیں دیکھیں آپ تیرے جیہاں کوئی نہیں کنوں کا ہاں تیرے جیہاں تیرے جیہاں کوئی نہیں السلام علیکم والیکم والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بتائیے کہ نام کیا ہے سر آپ کا محمد عمران آج کے دن کی مناسبت سے کیا پیغام دونے چاہیے آج کے دن کی پیغام دے دینے چاہتا ہوں کہ عاشق رسول ہوں ٹھیک ہے اور بہت جشن میں ملاد منانے کی بہت خوشی ہیں جوش ہیں جذبہ ہیں ساتھ بہت ہی پیاری بچی موجود ہے جو ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نات سنانا چاہتی ہے آج بارہ ربی الاول کی مناسبت سے آئیں ہم ان سے سنتے ہیں السلام علیکم بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم جشنی آماد رسول اللہ ہی اللہ جشنی آماد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن عمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جبکہ سرکار تشریف لانے لگے جبکہ سرکار تشریف لانے لگے ہر طرف روشنی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اہلی ماں تیری گو دے رید کے ذریع روم اللہ بدل دے نا مجھے رید کے ذریع روم اللہ بدل دے نا مجھے جس کو سرکار تشریف لانے لگایا جاتا ہے نا مجھے جس کو سرکار تشریف لانے لگایا جاتا ہے یہ بات سبا ایسی حشب جمن کے قول میں کہا ایسی حشب جمن کے قول میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے آنکھوں کا تارہ نام محمد جل کا اوجالہ نام محمد پوچھے با اللہ نہایا تھا کیا کیا پوچھے با مولا کردے میرے حقاب نظر کرم میں تو بے سہارا ہوں جامن بھی ہے خالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرائی اللہ اللہ محمد رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبعائش جو شکروش سے منایا جا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں ارگنائز کیا گیا جو بردس سٹال آپ دیکھ سکتے ہیں بچے سبکت لے جا رہے ہیں ہوتے پہ رہے ہیں نبی پاک کی شان بہن پہ رہے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے سفراج اکرنگ سفراج بھائی ہر سال یہ سٹال ارنج کرتے ہیں ہر سال حمدللہ اسی طرح بہتر ہم کوشش کرتے ہیں ہر دفعہ اچھا سے اچھا ہو کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی مانت کی اور میں لگائے ہیں ہمیں لگن ہیں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس لئے ان کے ہم نشے قدم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان کے نشے قدم پہ چلیں اس لئے ہم بہتر کرتے ہیں جو آپ جو آتے ہیں جلوس میں ان کو ہم نمائی کریں کس وجہ سے ہم جلوس منا رہے ہیں مکار رہے ہیں کس وجہ سے موجود ہیں شرکہ جو زبردست قسم کا عاشق رسول ہیں اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راولپنڈی میں اس وقت بہترین قسم کی سجائے گئے اس کو محبت اقیدت السلام علیکم اللہ علیکم اسلام کیا نام ہے سلام بھی رزوان نام ہے کیا رزوان راجل اللہ بھائی کیا کہیں گے اس سارے ارینجمنٹ کے پارے میں ماشاءاللہ بڑا اچھا ریلمنٹ کیا ہوئے انہوں نے اور بڑا نظم الزب کا مظاہرہ کر اسکیورٹی بڑے اچھے انزام آتے ہم کے اور بڑے اچھے طریقے سے ایک ان نہ رکھا ہے جہاں سے یہ بیس نمبر سے جلوس پر ہن ہو رہا ہے اور ٹین سے اس کا عجزت کیا ہوئے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے ہیں یہ ابھی جلوس یہاں سے ان ہوا ہے یہ ٹانہ کہاں سے گزرے گا یہ کسائی چوک سے گزرے گا ڈسپنسلی گرونڈ سے گزرتے گا یہ ٹین جا کے اتتام ہو جائے گا اچھے جلوس اور اس جلوس کو اندر جو ہے وہ کیا کیا کتنے لوگ اس وقت شامل ہوئے ہیں آپ اندازہ کے مطابق اس ٹیم ستر سے اسی ملاد کمیٹی ہیں جس میں ہر ملاد کمیٹی میں آپ کو تقریباً سو سے دیٹھ سے بندہ نظر آئے گا آہد づانا تو кہرد آپ نے اور جو بانا کیفل چلınا ہے یہ بانا ہے انہ دھے گوaron اکتہ درForce ملتی نہیں دل کو کسی محلو بھی تصمی لمحات حضوری ہے کہ تربائے ہوئے ہیں یہ شہر مدینہ ہے محسوس یہ ہوتا ہے جائے درود پڑھنے سے دل کو سنے لیتا ہے درود پڑھنے کے جو ہم وہ ملتا ہے دل کو سنے لیتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اس دفعہ ہمارا فرس ٹائم ہے لیکن انشاءاللہ ساتھوں کے ساس ہمارا پرگرام یہ ہے کہ ہم حضور کی جب باہر ابی رفل تشریف لائے گی تو ہر سال انشاءاللہ اس سٹیج کا تمام کریں گے تو اس کا مین مقصد جو ہے ریپاک کو گیرے دینے کے علاوہ کیا مقصد ہے اس طرح پورا ارگنائز کے اس سٹیج کا مین مقصد ہے تو سب سے پہلے جسے آپ کو بھی معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنا ہے اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ اگر حضور کے ناموں سے رسالت پر ہمیں مال دینا پڑا تو ہم مال بھی دیں گے اگر میدان میں آنا پڑا تو ہم میدان میں بھی آ دیں گے جان دینی پڑی تو جان بھی دیں گے یہ سب کچھ ہمیں حضور کے سطح میں ملی ہے تو حضور کے سطح میں ہم جتنا بھی پیش کریں ہوتنا ہی کام ہے ایک اور عقیدت بھا ہم موجود ہیں یہاں پہ ان کے انکر نوزیز کے ساتھ اسلام علیکم مالکم السلام جی سبلالہ کاریم اہم اور امان چشتی چشتی صاحب یہ بتائی ہے کہ یہ سٹال حصال ارگنائز کرتے ہیں اور کیا سپیرٹ ہے جس کی حصاب چھوڑ لگتے ہیں جی بس یہ ہم عشق مصطفیٰ میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں ہم جو ہے یہ پیشے تقریبا ساتھ آٹھ سال سے جو ہے وہ اسٹیج لگا رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے ہر سال ہمارا اسٹیج بڑھ چڑھ کر مطلب ہے ہم اس میں اضافہ ہوتا ہے اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا اپنی پیارے محبوب کا آخری نبی زمہ کا امتی میں انجمیوں میں پیدا کیا شامل کیا اوہ اللہ خیر ناظرین ہے وہ ان اللہ علاقہ لشائن قبیر ہے وہ چاہتا تو انہیں کسی کافر کے گھر میں بھی کسی اور مذہب میں بھی پیدا کر سکتا تھا لیکن الحمدللہ کہ ہمارے ماں باپ ان پر آزور پر قربان اور ہم اور ہمارے اولادیں آزور پر قربان کہ اللہ نے فضل کیا کرم کیا اور ہم اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول صلی اللہ کی امتی ہیں اور ہم بڑا فخر محسوس کرتی ہیں جی جناب امیزد محسوس ہے اس ٹال کے امیزد محسوسی ان سے ہم بات کرتے ہیں جانے کچھ کرتے ہیں اپنے علم میں زفر کرتے ہیں بتائیو صاحب اس دن کی مناسبت سے آپ کیا کہیں اس دن کی مناسبت سے آپ کیا کہیں اس دن کی مناسبت سے آپ کیا کہیں حقیقت میں جو دن ہے یہ انظہار تشکر کا دن ہے اور یہ دن تحادیث نعمت کا دن ہے کہ یہ وہ دن ہے جس کے میں متعلق خالق کائنات فرماتے ہیں فرمائے کہ تم آپ کو یاد کرو کہ تمہاری حالت کیا تھی ایک دوسرے سے کہ دشمن تھے تم اور اللہ تعالیٰ کی نعمت عزمہ کا صدقے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور تم جہنم کے کنارے پہ پھڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے محبوب آلہی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمہ سے وابستہ کر کے تمہیں اس جہنم سے نجات عطا فرمائی تو اگر چودہ ہی گست کو ہم جو آزادی کا دن منا سکتے ہیں تو پھر جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے آزادی کا مجدہ سنایا وہ دامن رسول سے وابستہ کر کے ہمیں ایک جہنم سے آزاد ہونے کا ایک عظیم راستہ اور ایک عظیم مشن جو ہم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو آج کا دن تو ہے وہ تو سب سے زیادہ عظیم دن ہے اور اظہارت شکر کا دن ہے